مائنڈ سائنسز کے سلسلے میں پیش خدمت ہے سیریز خوف کیا ہے؟ خوف کتنا ہونا چاہیے؟ اس کی علامات کیا ہیں؟ خوف بیماری کب کہلاتا ہے؟ خوف سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ یہ اور اس طرح کے دوسرے بہت سارے سوالات کے جوابات تلاش کرے گئیں ہم اس ویڈیو میں ناظرین محترم خوف اور لالج دو ایسے ہتھیار ہیں جو دنیا کے ہر نظام میں کار فرما ہیں مثلا جنگوں کا خوف ہتھیار بیچنے کے لیے اور بیماریوں کا خوف ادویات کی فروخت کے لیے دنیا بھر میں جانا جاتا ہے خوف حکومتیں خود بھی پھیلاتی ہیں اپنے مقاصد کے لیے اور زیادہ تر میڈیا کے ذریعے سے خوف پر آج تک سینکڑوں کتابیں لکھی جا چکی ہیں یہ ویڈیو کئی کتابوں لیکچرز اور آرٹیکلز کا نچوڑ ہے زبان عام فہم اور انتہائی سادہ رکھی گئی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ حاصل کر سکیں اس لیے یہ پانچ منٹ کی ویڈیو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے مزید جاننے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کا لیجئے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز بروقت ملتی رہیں شکریہ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب کہ خوف دراصل ہوتا کیا ہے خوف خوف ذہن کی ایک حالت یا کیفیت کا نام ہے یہ تصوراتی یا تخیلاتی چیز ہے خوف ناظرین چونکہ ہماری جبلت کا حصہ ہے اس لیے یہ مصبت بھی ہو سکتا ہے اور منفی بھی خوف اگر آساب پر سوار ہو جائے اور بہت زیادہ سوچنے سے یہ حقیقت کا روپ بھی دھار لیتا ہے اس صورت میں خوف زیادہ شخص کو چیزیں اپنی آنکھوں کے سامنے جن یا بھوت پرید کی شکل میں نظر آتی ہیں خوف ہر شخص کو ہوتا ہے لیکن اب ہم اس سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہ خوف بیماری کب کہلاتا ہے ناظرین جب کوئی انسان یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کا خوف غیر حقیقی ہے لیکن وہ اس سے نجات حاصل نہ کر سکے اور اس کے روز مرہ کے کاموں میں رکاوٹ بنے تو اس سٹیج پر خوف بیماری کہلائے گا اور ایسے شخص کو اپنے موالج سے یا سائیکارٹریسٹ سے رجوع کرنا چاہیے خوف نارمل کتنا ہوتا ہے خوف اگر خطرے کے تناسب سے ہے تو وہ نارمل ہے یعنی حقیقی معنوں میں جتنا خطرہ موجود ہو اس کے حساب سے اگر تو خوف ہے تو وہ نارمل ہے لیکن اگر خوف خطرے سے بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو یہ نارمل نہیں کہلائے گا خوف کی علامات سوچنے کی صلاحیت کا کم ہو جانا بیلنس کم ہو جانا جسم کا یا جسم کے کسی حصے کا کامپنے لگ جانا مو خوشک ہونا دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا فیصلے کی صلاحیت کا کم ہو جانا ان میں سے ایک یا تمام یا ان کے علاوہ بھی علامات ہو سکتی ہیں اب ہم سب سے اہم سوال کی طرف آتے ہیں کہ اس کا تدارک یا خوف کی روک تھام کیسے کر سکتے ہیں تو ناظرین خوف سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم حقیقت پسند بنیں خیالات کی دنیا سے نکل آئیں ہر وقت اوور تھنکنگ کرتے رہنا سوچتے رہنا اس کی عادت سے بچیں اپنے کاموں میں دلچسپی لیں حقیقت پسند بننے کے لیے یہ بہت ضروری چیز ہے کہ آپ جو بھی کام کریں اس کی پوری توجہ کے ساتھ اس کو کریں سوچنا کم کریں خطرے یا امتحان کے لیے خود کو تیار رکھیں خطرے کے لیے خود ہی پریڈکٹ کریں کہ کون سا خطرہ آپ کو لاحق ہو سکتا ہے اور یا کسی بھی خطرے کے لیے خود کو ہمیشہ تیار رکھیں بھی پریپیر بہادر لوگوں کی کہانیاں پڑھیں اور بہادر لوگوں سے دوستی رکھیں نہ کہ ایسے لوگ آپ کے اردگرد ہوں جو وہم اور ذہنی بیماریاں پھیلانے کا سبب بنیں خوف کو اپنے ذہن پر ہرگز تاری نہ ہونے دیں کیونکہ خوف اگر ذہن پر یا آساب پر تاری ہو جائے تو یہ آہستہ آہستہ غیر محسوس انداز میں بہت زیادہ بڑھنے لگتا ہے اور یہ مختلف فوبیاز کی شکل اختیار کر لیتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجئے اور اگر آپ کا کوئی مزید سوال ہو تو کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں شکریہ اللہ حافظ موسیقی